حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ من کانت دنیا ہممہ ہو جسے صرف دنیا کی فکر لگی ہے جسے صرف دنیا کی فکر لگی ہے دنیا 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 کیا ہوگا بزنس کا کیا ہوگا یہ کیا ہوگا کل کیا ہوگا پانچ سال بعد کیا ہوگا دس سال بعد کیا ہوگا کیا ہوگا میرا من کانت دنیا ہممہ ہو جسے صرف دنیا کی فکر لگی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین اینئی اللہ اس کی آنکھوں کے آگے اس کے فقیری کو کر دیتا ہے اس کی آنکھوں کے آگے اس کی فقیری آیاتی ہے وَفَرَّقَ لَهِ شَمْلَهُ اللہ اس کی معاملات کو بکھیر دیتا ہے وَمَا يُوْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ اور دنیا اس کو اتنی ملتی جتنا پہلے سے نصیب ملکھی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے آخرت کی فکر لگی آخرت کی فکر ہے کیا ہوگا میرا قبر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا پیسہ تو کچھ ساتھ میں نہیں ہوگا میں اکیلے رہوں گا قبر میں وہاں کیا حال ہونے والا ہے میرا قیامت کے دن جب اٹھایا جاؤں گا تو کیا ہوگا آخرت کی فکر لگی ہے قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا تو کیا ہوگا ہاں سب لوگ آ جائیں گے حق مانگنے کے لیے تو میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا ہے تو کیا ہوگا ترازو کے سامنے رہوں گا نکی کم پڑ گئی تو کیا ہوگا کوئی مدد تو نہیں کرے گا اس سے فکر لگی ہے کہ پل سے رات پر کیا ہوگا میں جہنم میں تو نہیں جانے والا ہوں تھوڑے ٹائم بھی وہاں برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس کو فکر لگی ہے آخرت کی فکر من قانت الاخرہ تو ہم میں ہو جالاللہو گناہو فی قلبی اللہ اس کے دل میں ایسے شخص کے دل میں مالداری پیدا کرتا ہے و جمالہو شملہو اس کے معاملات کو انہا جمع کر دیتا ہے اور واتت الدنیا وہی راقمہ اس کے پاس دنیا آتی ہے زلیل ہو کر راقمہ کا مطلب راقمہ یا راقمہ کا مطلب ہے ناک رگڑتے ہوئے دنیا آتی ہے اس کے پاس اس کے پاس کس کے پاس دنیا آتی ہے جس کو فکر کیا لگی ہے آخرت کی فکر مطلب کوشش کرو دنیاوی اوٹ کو باندھو دوالو بیمار ہوتو ذریعہ اختیار کرو کوشش کرو مضبوط کرو یہ نہیں کہ روحبانیت اختیار کرو لیکن فکر مت کرو فکر کس کی کرو آخرت کی فکر فکر لگی رہنی چی میرا ہونا کیا والا ہے کیا ہونے والا ہے میرا وہ دن فکر لگی ہوئے اس کی آخرت کی تو یہ آخرت کے فکر کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے یہ سکھا ہے اسلام میں یہ فارمیلہ اسلام کا آخرت کے فکر کے ساتھ دنیا میں رہو کام کرو بزنس میں ٹاپ ٹائکون بنو اپنے فنگ کے بیسٹ آدمی بنو لیکن فکر کرو آخرت کی فکر کرو آخرت کی دنیا کی فکر بہت کرو دنیا آئے گی تمہیں پاس ناک رگڑتے ہوئے آئے گی ناک رگڑتے ہوئے زلیل ہو کر دنیا آئے گی تم دنیا کے گلام بن کے نہیں بھیک نہیں ماؤں گے دنیا تمہیں سامنے آئے گی کیسے آئے گی زلیل ہو کر آئے گی لیکن تمہیں فکر لگی رہنی چاہے آخرت کے فکر لگی رہنی چاہے موسیقی